دوستو اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اسے جاننے کا حق آپ کا ہے بلکل یہ بلکل صحیح بات ہے اور ہم یہاں پر اسی چیز کے لیے ہر بار ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تیل سی میں پچھلے دنوں میں کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں جہاں پہ انہوں نے کچھ نئی چیزوں کو لانے کی بات کہی ہے اس کے ساتھ اس کے پرائس میں لگتا ہے سرچ اور اس کا ایکزیک پرائس آج کے دور میں ہے وہ ہوئے دس ہزار سینکی سرکا یعنی کہ قریب قریب کافی اچھے ایک پلیٹھوم پہ آج یہ کھڑا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پرائس میں لگتا ہے سرچ ہونا یہ درشاہتا ہے کہ یہاں پر اس کے پرتی لوگوں میں جاگرکتا آ چکی ہے اور لوگ اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں بلش پیٹرن یہاں پہ شو ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کم سپلائی جو یہاں پہ سرکولیشن میں لی گئی ہے اور تیل سی ٹو پوائنٹ کا او کا ایک جو نیا پیٹرن یہاں پہ لگا ہوا ہے جسے لوگ سمجھ رہے ہیں جاننا چاہتے ہیں جس کے بارے میں تو یہ ساری چیزیں ٹلینر ٹیلسی کے اندر دیکھی جا رہی ہیں اس کے بعد اگر پرائس پردیکشن کی بات کی جائے تو جیسے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر اس کا جو پرائیس سرچ ہے وہ نون سٹوپ ہے اکیمولیشن کے ٹائم پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ایک بہت اچھی بات ہے اس کا ایک گرین چارٹ یہ بھی شو کرتا ہے کہ یہاں پر اس میں جو سٹیبلیٹی ہے جو گروت ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں کیونکہ آنے والے اس میں آپ دیکھیں گے نوراترے کا ٹائم ہے اس کے بعد دشہرہ پھر بیوالی اس کے بعد پھر کرسمس نیوئیرز تو کہیں نگے ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ یہاں پہ بن رہا ہے جب یہ پوزیٹیو ایمپیکٹ انوائرمنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کا اس پوزیٹیو ایمپیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب لگ بگ انڈیا سے ہی ہیں اب یہ جو ہمارا پورا ایشن کنٹیکس کی میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر اس کو ایک اچھا خاصا سپورٹ اور اچھی خاصی انویسمنٹ اور یہاں پر اچھا خاصا روجہان جو اس کے پرائیس میں لگاتار ایک گرین کینڈلز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہی درشار یہ کہ آنے والے سوائے میں اس میں اور بڑھوتری ہونے والی ہے یعنی یہ جو آپ گراف دیکھ رہے ہیں یہ دس ہزار سے بڑھ کے بڑے آرام سے پندرہ بیس اور تیس ہزار تک جا سکتا ہے اس پورے ایرنڈ تک اب یہ میں ایسی لیہ کہہ رہا ہوں کہ کہ یہاں پر ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ ہر کسی پروجیکٹ کو نہیں ملتا جتنا ٹی ایل سی کو یہاں پر ملا ہوا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بھی ہے کہ یہاں پر لگاتا ہے اس کے بارے میں بات بھی ان کا بھی ایک سیٹ مائنڈ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ نیا کرنا ہے اس نئے کرنے کو لے کے یہاں پہ بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں جب آپ کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں اپنی کمیٹی کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کچھ آپ وہاں پر نئی چیزیں لے کے آتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں اپنے اس پروجیکٹ کو لائم ریٹ میں رکھتے ہیں لوگوں کی بیچ میں کمیٹی کے بیچ میں جب اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں اب آپ کی سمجھ سکتے ہیں کہ اس پورے ایک بہت بڑا ریزن ہے جہاں پہ اسی اور آگے لے کے جانے کی یہ بات کر رہے ہیں تو ٹی ایل سی کے اندر فیلال تو کافی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا پرائز کبھی بھی پیچھے کو نہیں گیا ہے جیسا نورمل کرپٹو میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر جو لگاتار ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے جو اپ ٹرینڈ ہے گرین زون میں ہے کافی اچھا ہے پھر آپ ون ڈے ویکلی یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے کافی اچھا ہے آنکڑے کیا کہتے ہیں وہ سمجھنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے ٹرینر ٹی ایل سی کے پرائز پڑکشن کی بات کی جائے تو ایس پر آفیشل اپ ڈیٹ جو ہم دیکھ پا رہے ہیں اور یہاں پر جو کرنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے پرائز کے حساب سے اگلے سیون ڈیز کے لیے ون سیونٹی سکس پوائنٹ یہ اس کا اگلے سیون ڈیز کا ٹرینڈ ہمیں دیکھ میں کو مل رہا ہے جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آنے والے ایک مہینے کے اندر یہ 390 ڈالر ٹچ کر سکتا ہے ویسے ہی تین مہینے کے لیے یہ 410 یا قریب قریب 411 ڈالر ٹچ کرے گا اور آنے والے چھ مہینے میں یہ 333.24% کے حساب سے اس کی رائیت ڈالر میں دیکھی جا سکتی ہے اور پورے ایک سال کے لیے اگر دیکھا جائے تو 317 ڈالر یہ ٹچ کر سکتا ہے ایسا یہ پریڈکشن اور یہاں پر جو یہ ایک اپ ٹرینڈ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کا یہ بھی انڈکیشن ہے کہ جو بھی میں نے آپ کو ابھی تک پریڈکشن دیئے ہیں اس پورے ٹیل سی کو لے کے یا ٹیلین کرپٹو کو لے کے وہ سارے کے سارے صحیح بیٹھے ہیں صحیح بیٹھے ہیں بشارتے کنڈیشن یہی ہوتے کہ آپ کے ایکانومک کنڈیشن کیا ہے آپ کے جتنے بھی ورلڈ گلوپ لیول پر کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہ مائنے رکھتی ہیں اور آپ کے ساتھ کمنٹ کا کیسا ایک اٹیچمنٹ ہے وہ بھی یہاں پر نظر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں مائنے کرتی ہیں کیونکہ ہر ایک ایک اکانومک سیچویشن کے ساتھ اس کے شیئر مارکٹ میں کرپٹو مارکٹ میں چینجز آتے ہیں کیسا بھی ٹرینڈ ہو وہ ہمیشہ لمبے سمجھ تک نہیں ٹکتا ہے مارکٹ اپ ہوتی ہے کچھ لمبے سمجھ کے لیے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کی جیسے شیئر مارکٹ میں کیسے ایک دم سے چڑھاو آتا ہے پھر اتار آتا ہے تو یہ چلتا ہے اس سائیکل ہے اسے چلنا بھی چاہیے اگر یہ نہیں چلے گا تو سیدھی سی بات ہے آپ کا وہ پروجیکٹ میں شاید اس اینگل سے آپ چیزوں کو نہیں کر پا رہے ہیں یعنی جو مارکٹ کنڈیشنز ہوتی ہے اس کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو چیزیں کافی اچھی رہتی ہیں اپ ڈاؤن مارکٹ میں چلتا رہتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے تو اسے آپ ڈرے نا گھبرایا نا یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اپ ڈرنڈ expected in the next 7 days as for the highlights ہے trading at 227.89% below our estimate next month ہو سکتا ہے price is predicted to grow to 45.39% in 3 months ہو سکتا ہے growth of 180.12% expected in 6 months ہے 1 year prediction shows 16.31% کی growth یہ ہو سکتا ہے مطلب اگلے ایک سال میں کی growth کو مل سکتا ہے risk ہم ignore نہیں کر سکتے ہیں risk کو آپ کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلنا ہے اور یہاں پر tlc میں لگ بگ تو risk کبھی فیلال کوئی نہیں ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ اس پہ اگر اندہ دن نیویش کریں گے بینا سوچے سمجھے بینا اپنے کسی research کیے تو آپ کے لئے risk ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی کے حال میں آپ اس میں نیویش کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پیسہ خرچنا پر سکتا ہے کیونکہ price اس کا بہت زیادہ ہے اور زیادہ price ہونے کے چلتے آپ کو جو بھی یہاں پہ بائے کریں گے شاید آپ کو اس میں زیادہ خرچا کرنا پڑ سکتا ہے investment زیادہ ہو سکتی ہے لیکن results آپ کو اس کے اچھے مل سکتے ہیں کیونکہ فیلال تو اس کا trend جو ہے green zone میں ہے کافی اچھا ہے bullish pattern یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پر reserves کے issues تھے لیکن ابھی وہ reserves کے issues ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پر جتنے pair ہیں available ہیں trading کے لیے بشرتے کی انٹرنل ٹیم کی پلاننگ کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے جو wallets ہیں ان کو لے کے کیا رن نیتی ہے وہ ہمیں ابھی نہیں پاتا ہے کیونکہ وہاں پہ جیسے سیلنگ ہوگی شاید آپ کو وہاں بہت بڑا جھڑکا لگ سکتا ہے یہ میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں یہاں پر جتنے بھی wallets ہیں ان کے بارے میں information ہونا اس کے community کو اس کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہے یہاں پر TLC ان چیزوں کے لیے کیا سوچتی ہے یہ ایک الگ ان کا روئیہ ہے ہم اس کے بارے میں comment نہیں کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ایک چیز ہمیشہ دوستو دیکھی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کسی crypto میں نیویش کرتے ہیں تو آپ کی امید ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں سے اچھا profit ملے ہمیں وہاں سے اچھا خاصا پیسہ وہاں پہ بنا پائیں short term میں یہ short term جو ہے TLC کے روپ میں دیکھا جا سکتے ہیں یہاں پہ بہت کم سمجھ میں چاہے وہ بڑا کوئی بھی ایسا central exchange ہو اگر یہ آتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک positive environment مل سکتا ہے اور ابھی کا time آنے والے دو مہینے کے اندر اگر یہ کچھ بڑا کرتے ہیں تو ان کو ایک بہت بڑا یہاں پر price increase ہو سکتا ہے یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کیونکہ دوستو جس دور سے ابھی گزر رہے ہیں اس دور میں اگر یہاں پہ اچھی خاصی کوئی ایک یا دو لسٹنگ بڑی کر دیتے ہیں تو اس کے price میں اتنا بڑا surge آئے گا شاید اس کو آپ کلپنا بھی نہ کر پائیں کیونکہ demand ہے supply بھی ہے use case بھی ہے community بھی active ہے اس کے ساتھ بہت سارے factors ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ان چیزوں کو team کو سمجھنا ہے اس کے بعد ہی team اگر یہاں پہ ایک اچھا خاصا کہتے ہیں اگر step اٹھاتی ہے اچھے خاصے یہاں لسٹنگ کرتی ہے promotion activities کرتی ہے کیونکہ ڈبائی میں تو یہ active رہتے ہی ہیں سیدھی سی بات ہے کیونکہ ڈبائی ڈبائی اگر یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کوئی اچھا ایک event لے کے آتے ہیں اور اس event کو اگر یہ اپنی community کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں وہاں پہ ان کے crypto کے بارے میں بتاتے ہیں اس پہ زور ڈالتے ہیں اگر tlc coin کے اوپر تو کہیں نہ کہیں اس کے price میں بہت بڑا surge دیکھا جا سکتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیزیں بھی یہاں پہ بہت آسانی سے achieve کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ کیونکہ سوچ اچھی ہے vision اچھا ہے آپ growth اچھی لے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی بڑا surprise factor اپنی community کو دیتے ہیں تو تو اس کے علاوہ اگر internal ان کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ ان کی team کو پتا ہے بہتر ہے کہ ان کی community ان سے وہ سوال پوچھے کہ وہ 10 anonymous wallets کس کے ہیں اس کے clarity لے اور اس کے حساب سے اپنا اگلا decision لے تو یہ چیزیں یہاں پہ project کے ساتھ ہو رہی ہیں کچھ نئے updates جو ہوں گے میں آنے والے ویڈیوز میں آپ کے دوں گا لیکن فیلال کافی اچھا trend چلا ہوئے price کو لے کے green zone میں ہے uptrend ہے کافی اچھے results یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اب کیونکہ کم circulation میں ان کے پاس supply ہے اس کا یہ فائدہ لے سکتے ہیں حالانکہ max supply circulation میں کم رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کیسے وہاں پر اپنے چیزوں کو بنا رہے ہیں یہ بہت بڑا interesting wish ہے اس بارے میں تو دوستو TLC کے بارے فیلال آج کے لیے اتنا ہی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھئے آگے شیئر کیجئے میرے چینل کو support کیجئے تاکہ مجھے motivation ملے میں آپ کے لیے quality content لے کے آؤں تاکہ آپ کو کچھ نیا بتاؤں جو آپ کے سوال ہے concern انہیں بھی آپ مجھے بتائیے گا اور ساتھ میں ایک بات بہت ضروری ہے آج تک میں نے بہت ویڈیو TLC پہ بنائے ہیں لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب اگر مجھے یہ بتا سکیں کہ آپ کے wallet میں exactly کتنے TLC ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں دیمز پورے کر پائیں جو آپ نے سوچا ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں اس اتنے wallet میں جو آپ کے coins پڑے ہیں TLC کے یہ جاننا بھی آپ کے لیے this is just a thought about how you are holding your TLC coins اگر آپ بتا سکے تو اچھا ہوگا اور کمنٹ سکشن میں لکھئے گا دوستو آج کے لیے اتنا ہی خیال رکھی اپنا اور اپنوں کا رکھن جو